یہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہی جائے گی سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے اور اٹھتے وقت لازمان تکبیر کہتے تھے اس لیے سجدہ تلاوت کرتے وقت بھی تکبیر کہنی چاہیے سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے دعا یہ ہے سجدہ وجہیہ للذی خلقہو وشق سماہو وبسرہو ابو دعوت کی روایت ہے ایک ہزار چار سو چودہ ترمزی کی پانچ سو اسی میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آیتیں سجدہ پڑھتے اور سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ حجوم کی وجہ سے اسی طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے بخاری کی ایک ہزار پچھتر نمبر روایت سے پتا چلتا ہے حجوم میں ہر کوئی نہ باوضو ہوتا ہے نہ ہر کوئی قبلہ رخ ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں شرائط نہیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی